بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسعلكم علیہ اجرن اللہ المودت فی القربار صلو علی محمد وعالی محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعالی محمد اس فرش اعزا کا بچھایا جانا تمام ذاکرین اعزام کا ذکر اہل بیت کرنا منتظمین کی یہ کاوش تمام آتمی دوستان کا اسم شریک ہونا پروردگار ہماری اس حکیر سی کلیل سی کاوش کو اپنی باہرگاہ میں کثیر شمال فرمائے بسط کے ذکر اہل بیت پروردگار عالم تمام تر مومنین کی نیک دلی شرعی حاجات کو برلائے تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبی مومنین خصوصا جو انتہائی مشکل حالات میں دنیا کے مختلف خطوں میں جی رہے ہیں پروردگار ان سبی کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں پروردگار انہیں ہدایت ادا فرمائے قابل ہدایت نہیں ہیں نیست و نعبود فرمائے پروردگار دنیا جہاں کے تمام دہشت کردوں کو ان کے سپورٹرز فنڈرز بنانے چلانے والوں کو تباہ و برباد فرمائے اس دنیا کو امن کا گہوارہ فرمائے حضرت ولی العصر کا ظہور جلد فرمائے پروردگار ہم سب کو مولا کی سپہ میں شامل فرمائے ہم سب کو سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو تا صبح قیامت حبداران و عزداران محمد و آل محمد میں شمار فرمائے پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بلندتر درود پردیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد و عجل اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے آپ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں آصاب انسانی کا بوجل ہو جانا ایک نیچرل فیکٹر ہے اس لئے مجھے آپ کی آنکھوں میں بھی وہ شئے نظر آ رہی ہے آپ کو میری آنکھوں میں بھی ہو سکتا ہے نظر آ رہی ہے لہذا میں زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا مگر بس گزارش یہ ہوگی جتنی دیر گفتگو کا تسلسل رہے آپ کا آپ کی توجہات میرے ساتھ رہنی چاہیے آپ کا ساتھ مجھے حاصل رہنا چاہیے ویسے بھی یہ تو ماشاءاللہ مجلس زاکرین ہے یا سننے والے کم ہیں ماشاءاللہ پڑھنے والے تو زیادہ ہی بیٹھنے والے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے جو کبھی نہیں پڑھے تھے ماشاءاللہ وہ بھی پڑھے ماشاءاللہ یہ تو ماشاءاللہ اس لیے آپ سے توجہات کو طلب کرنا بھی زیادتی ہے اور اس سے بڑی زیادتی آپ کرنا توجہ کرنا ہے اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات میرا پورا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے کل کو تو حضور کیا ہے کہ اتنے خوبصورت اشار سنائے بہت ہی خوبصورت کلام تھا تمام ہی نے دوستان نے اور ایسا رہا کہ مرکز سبی کے کلام کا حضرت سید و شہدہ کی ذات رہے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑا منظومہ بہترین لہذا میرا دل کیا ایک واقعہ حقیقت ہے ممبر پہ بیٹھو قطعن بھی پڑھنے کا ارادہ آگے تشریف لے آئی آگے تشریف لے آئی ماشاءاللہ کافی جگہ موجود ہے دوستان پیچھنا بیٹھا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد جزاکر مختصر مجلس ہے جتنا آپ لوگ آگے بیٹھیں گے جتنی توجہات رکھیں گے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ تو جب اتنا خوبصورت منظوم انداز میں ذکر اہل بیت سنا تو میرا دل کیا میں زاکرین کی عظمت پہ ایک واقعہ عرض کرتا اب دیکھیں ماشاءاللہ چونکہ زیادہ زاکر بیٹھیں تو آپ حضرات کو تو لطف لینا ہی چاہیے اور یہ واقعہ ہوا ایسا کہ میں نے اپنے ایک استاد سے سنا میرے ایک استاد سے میں نے ان سے یہ واقعہ سنا اور وہ ایرانی تھے اور اس کے اندر فارسی کا ایک شیر ہے بنیادی طور پہ جو وہ اس واقعہ میں شامل ہے زاکرین کی عظمت لبے لباب یہی ہے واقعہ کا کہ آئمہ اتھار وہ اپنے ذکر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں وہ اپنا ذکر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا کے کسی گوشے حصے میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرے چاہے وہ ایک مصرے کی حد تک کیوں نہ ہو اور اہل بیت کے ہاں اسے نوٹ نہ کیا جاتا توجہ ہے جی لہٰذا میرے استاد کا نام آگاہ کارگر وہ عربی عدبیات کے استاد ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور میں نے آپ حضرات کے لیے نوٹ کر لیا ایک شاعر اس نے منقبت لکھی مولا امیر کے نام کی اور مولا امیر کے نام کی وہ منقبت لکھ کر وہ روزہ اکدس سے مولا امیر المومنین میں چلا گیا اور اس نے جا کر مولا امیر کو ذریع کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مولا کی وہ منقبت پڑھی جیسے ہی منقبت تمام ہوئی تو ایک کندیل چھت سے لٹک رہی تھی کندیل کہتے ہیں یہ فانوس جو ہوتا ہے لائٹ جو لٹک رہی ہوتے ہیں خوبصور خوبصور جگہ جگہ تو وہ اس طرح کی روزہ میں لگی ہوئی تھی کندیل وہ فورا ہی کندیل جدا ہوئی چھت سے اور اس کی جھولی میں آگئے جب اس نے تمام کیا نا کلام تو اس کی جھولی میں آگئے تو جو خدام تھے انہوں نے دیکھا ان کی نگاہ پڑھی انہوں نے سمجھا شاید یہ ویسے ہی ٹوٹ کے تو گر گئی انہوں نے اس سے لی دوبارہ سے وہی لگا دی جب وہ لگا کر فارغ ہوئے دوبارہ کندیل نے چھت کو چھوڑا اس کے دامن میں آگئے سبھی دیکھنے والے سمجھ گئے کہ چونکہ اس نے مولا کے سامنے کھڑے ہو کر منقبت پڑی تھی مولا کے ذکر کی تو مولا نے اسے تحفہ عطا کیا تو بچھو ہے یعنی مولا امیر نے خصوصاً شورا جو لکھتے ہیں مولا کی شان میں وہ تو لازمی لطف لیں گے تو یہ سے تحفہ عطا ہوا اس نے شکریہ ادا کیا مولا کا اور وہ چلا گیا اب ظاہری سی بات ہے غیر معمولی سی بات تھی تو پھیل گئی پورے علاقے میں فورا نہیں کہ جناب اس طرح مولا کے ایک ذکر نے مولا کا ذکر کیا ہے شاعر میں تو مولا نے تحفہ عطا کی مجھ جیسے کچھ چھوٹے سے ظرف کا حامل بھی شاید تھا لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراں کہا اچھا فوراں قصیدہ لکھا مولا امیر کی شان قصیدہ لکھ کے مولا کی ذریعے کے سامنے جائے کھڑا ہو گیا خوبصورت انداز میں یقیناً پھر لہن بھی اپنایا ہوگا مقصد تو ہے نا کچھ لہٰذا تمام کیا اب انتظار ہے کہ کوئی سلسلہ انعائت آگے بڑھے کچھ بھی نہیں ہو دکھی ہو گیا دکھی ہو کے ذریعے پہ آگے ہاں مولا ہم بھی پڑھے ہیں رہوں مولا میرے اوپر کوئی اتاہ نہیں ہوئی میرے لئے کوئی انعائت نہیں ہوئی اسے آپ نے دے دیا یو ہی دکھی کوئی شکوے کی ہے گھر چلا گیا گھر جا کے سو رہا تھا خواب میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت امیر تشفہ کیا ہوا اس نے کہا یا آلی میں نے بھی آپ کی عظمت میں کسیدہ لکھا مولا فلان کو آپ نے انعائت کی مولا میں بھی اتنے خلوص سے آیا تھا مولا کچھ ملا ہی نہیں مولا نے فرمایا سن دکھی نہ ہو اٹھ فلان علاقے میں چلا جا وہاں ایک ہندی شاعر ہے جو فارسی عدب میں شاعری کرتا ہے اس کے دروازے پر چلا جا اور جب اس سے ملاقات ہو تو اسے ایک مصرہ یہ فارسی کا سنا دینا توجہ ہے جی ذہن میں رکھیے گا پس منظر میں جو مانے بعد جا کر اسے یہ فارسی کا مصرہ سنا دینا اسے جا کر کہنا جب اس سے ملاقات ہو بے آسمان روت وقاورِ آفتاب کنت وہ چلا جائے آسمان پر اور سورج کا کام کرنے لگے توجہ ہے جی مولا خود مصرہ اطا فرمارے یہ جا کر اسے کہنا جب اس سے ملاقات ہو بے آسمان روت وقاورِ آفتاب کنت وہ چلا جائے آسمان پر اور سورج کا کام کرنے لگے حضور بیدار ہوا مولا کے بتائی ہوئے نشانیوں کے مطابق اس علاقے میں پوچھا اس ہندی شاعر کا اڈریس پوچھتے ہوئے اس کے دروازے پر آگیا توجہ ہیں آپ حضرات کی نا میرے ساں دکل باب کیا جیسی وہ سامنے آیا سلام دعا ختم ہو اس نے فوراں مصرہ کا بے آسمان روت وقاورِ آفتاب کنت وہ چلا جائے آسمان پر اور سورج کا کام کرنے لگے جیسے اس کا مصرہ تمام ہوا وہ سامنے شاعر تڑپ اٹھا وہ جو سامنے شاعر تھا وہ تڑپ اٹھا اسے سینے سے لگایا فوراں گھر کی اندر لے کر گیا اس نے موقع پر اپنی آدھی جاگیر اس کے نام لگا دیا توجہ ہے جو کچھ اس کا تھا فوراں آدھا اس کے نام لگا دیا اس کا شکریہ آدھا کیا اب یہ ہے رہاں اس نے پوچھا آخر اتنی ان آیتیں اتنا کرم کس لیے اس نے کہا تو جانتا ہی نہیں تو نے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو نے کتنا بڑا میرا مسئلہ حل کر دیا اس نے پوچھا آخر ہوا کیا یہ ایک مصرہ سن کے تو اس حد تک ان آیتیں اس نے کہا سن میں نے ایک مصرہ کہا تھا مولا امیر کی شان کا جس کا ہم وزن مجھے دوسرا مصرہ مل ہی نہیں رہا تھا میں نے پورے شہر میں اعلام کروا رکھا تھا کہ جو بھی اس کے اوپر دوسرا مصرہ لے کر آئے گا جو اس پہلے مصرہ کا حق ادا کر دے تو میں اپنا آدھی جاگیر اس کے نام لگا دوں اس نے اب بڑے مصرے آئے مگر کسی نے اس کا حق کی ادا نہیں کیا توجہ ہے جانمہ وزن یہ شاعر حضراتی بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اگر شاعر ایک مصرہ کہے اور اڑ جائے تو اس کی حالت ہو کیا سکتی ہے یہ شاعر حضرات بہتر جانتے ہیں حضر اس نے آدھی جاگیر نام لگا دی اور اس نے کہا تو نے تو میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا مجھے تو مل ہی نہیں رہا تھا اس کے ہم وزن مصرہ اس نے کہا بتا تو سعید تو نے مصرہ کیا کہا تھا توجہ ہے حضرات کے نہیں اس نے کہا تو لے کے کہاں سے آیا ہے یہ مصرہ اس نے کہا پہلے بتا تو نے یہ مصرہ کہا کیا تھا ذہن میں ہے نا ترجمہ سمید بے آسمان روت وقورِ آفتاب کنت چلا جائے آسمان پر سورج کا کام کرنے لگے اس نے کہا نہیں پہلے تو بتا تو نے مصرہ کیا کہا تھا اس نے کہا میں نے مولا علی کی شان کا مصرہ کہا تھا گر ذرے ذرہ گر ذرے بے نظرِ لطفِ بھو تراب کنت اگر ذرے کو علی کی نگاہِ لطف کے حوالے کریں اس نے کہا علی نے نجف سے جواب دیا ہے بے آسمان روت وقارِ آفتاب کنت اگر ذرے پہ میری نگاہ پڑ جائے ذرہ ذرہ نہ رہے سورجِ آسمان منجا اللہ رب یاری جدا کلال یاری یاری جزا کلال جزا کلال یاری یاری توجہ ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد توجہ فرمارے ہیں حضر اب ارادہ ہے کہ میں تھوڑا سا ذکر آگے بڑھاؤں یا تمام کریں آپ کی بالکل آپ کے موڑ طبیعت کے مطابق ہے یہ جوان کروانے والے ہیں آپ اگر سننا چاہیں گے حضر یاری توجہ ہے عزیز عنہ محمد لہٰذا اس کا مطلب ہے کوئی کہیں کبھی کسی انداز میں بھی ان کا ذکر کرے نہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ذاتِ امیر کو پتا نہ ہو کہ میراج ہے توجہ ہے زانِ محمد تو جب ذکر کرنے والے کا پتا ہے تو سننے والے کا بھی تو پتا ہوگا کروانے والے کا بھی تو پتا ہوگا توجہ ہے اس کا مطلب ہے حضراتِ اہلِ بیت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی ان کی سنا کرے اور دیکھئے ہم نے کرنا ہے میں ہمیشہ یہ عرض کہتا ہوں اس بات کو مد نظر رکھیں ہم نے کرنا ہے اپنی اوقات کے مطابق انہوں نے اتا کرنا ہے اپنے کردار اور حیثیت کے مطابق توجہ ہے خدا جانے کس کے مقدر میں کونسی روشنی علی کی ذات دا ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اتا نہیں ہوگا اتا ہو رہا ہے یہ اور بات ہے ابھی آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوں ہیں پتا ہی نہیں کس کس رخ میں آلِ محمد کی ذات کی کریمی ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے توجہ ہے جی خدا کی جسم ہمیں پتا نہیں ہے ایسے عالم ممکنات میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں پتا ہی نہیں کہاں کہاں ان کی رحمت ہمارے کام آ رہی ہے کہاں کہاں ان کی اتا ہے جو ہمیں بچا رہی ہے اور ان کی رحمت نے اور کچھ نہیں تو کس طرح نسلوں میں ٹریول کرنا ہے حضور یہ یاد رکھیے گا نسلوں میں ٹیلنٹ نہ یہ جائے گا یہ نسلوں میں اتا جائے گی آلِ محمد کی ایسا نہیں ہے وہ ایک بار نوازتے ہیں جب وہ نوازتے ہیں تو نسلیں سوار دیتا ہے جیسے یہ اگر توجہ تو ایک اور واقعہ سنا دوں اسی بات کے وزن پر کہ نسلوں میں جاتا ہے راوی کہتا ہے ابھی کتاب بھی میرے ذہن میں آ جائے گی میں صرف فلبدی چل رہا ہوں آپ لوگوں کی محبت کے حضور کیا ہے کہ راوی کہتا ہے کافلہ حج کا جا رہا تھا حج کے کافلے میں اب اس دور میں آپ جانتے ہیں لوگ اونٹوں پر بیٹھ کے جائے کرتے تھے تو ہوا کیا کہ ایک ضعیفہ یعنی بڑھی خاتون وہ ایک انتہائی نحیف سا اونٹ لے کر آگئے انتہائی کمزور سا نحیف سا اونٹ لے کر آگئے تو لوگوں نے کہا کہ بی بی دیکھ یہ جو تیری سواری ہے نا یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ بیت اللہ تک پہنچ پائے یہ تو بیت اللہ تک جائے گی نہیں سواری اور اگر راستے میں تیری سواری نے جواب دے دیا یہ بیٹھ گئی تو باقیوں کے پاس تو کوئی اضافی سواری ہے نہیں کون تیرے بوجھ کو برداشت کرے گا یعنی نہ آگے جانے والے بنیں گے نہ پیچھے جانے والے مسئبت پڑ جائے گی لہٰذا تو واپس چلی جا اس نے کہا نہیں میں گھر سے ارادہ کر کے چلی ہوں کہ میں حج بیت اللہ کرنا ہے میں کیوں واپس جاؤں میں نہیں جاؤں گا اس نے زند پکڑی ساتھ لے جانا مجبوری بن گئی ہوا وہی راستے میں پہنچی تو معاملہ خراب ہو گیا سواری بیٹھ گئی وہ نحیف سا کمزور سا اونٹھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ سفر کرتا وہ بیٹھ گیا اب سارے جو حج کا کافلہ تھا انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دی انہوں نے کہا دیکھ خاتون تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ تو نہ ساتھ شامل ہو اب دیکھ تیری وجہ سے ہم سب بھی پھس گئے نا سہرام ہے چھوڑنے تو موت ہے ساتھ لے جانا ایک مسئبت ہے تو دیکھ تیری وجہ سے سارے مشکل میں آگئے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا فوراں ہی اس خاتون نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ایک شان سے اس نے کہا پروردگار تو نے مجھے نہ میرے گھر میں رہنے دیا حضور پوری توجہ بڑا لطف آئے گا نہ تو نے مجھے اپنے گھر پہنچایا اگر تیرے سوا کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میں تجھ سے ہی شکوا کرتی توجہ ہے جانا انداز دیکھئے شان دیکھئے بات کرنے کا حضور پروردگار تو نے نہ مجھے میرے گھر میں بیٹھنے دیا یعنی تڑپ ڈال دی مجھے اپنے گھر کی زیارت کی نہ پہنچایا اپنے گھر میں تیرے سوا کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا میں تجھ سے شکوا کرتی راوی کہتا ہے ابھی اس خاتون کے الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے میں نے دیکھا ایک ناکہ تھا جو جنگل سے چلا ہوا آ رہا ہے اور ایک شخص اس ناکے کو ایک بہترین موٹا تازہ بہترین قسم کا اونٹ اور اس خاتون کو بی بی سوار ہو وہ بی بی سوار ہوئی ہے اور کہتا ہے اتنی رفتار سے وہ بڑھ گئے کہ سارا کافلہ پیچھے رہ گیا وہ کہتا ہے اب دیکھئے وہ تنگ رہ گیا رہا وہ کہتا ہے میں حیران یہ ہوا کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے مناقب ابن شہر آشون وہاں سے روایت پیش کرو وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا وہاں پر بیت اللہ میں مجھے تواف کے دوران وہی خاتون نظر آئی میں نے دیکھا اس نے کعبت اللہ کے پردے کو پکڑا ہوا تھا اور مناجات میں مصروف تھی یہ پاس جا کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا بی بی میں تجھے پہچانتا نہیں مگر میں تریک عظمت دیکھ کر آ رہا ہوں خدارہ ذہن میں ہے نا حضرات کے میں نے کیا عرض کیا نسلوں میں چلتی ہے آل محمد کی خدمت کا عجر نسلوں میں ذہنوں میں ہے نا جی توجہ آپ حضرات کی ہیں میرے ساتھ اس نے کہا میں نے دیکھا وہ پردہ بیت اللہ کو پکڑ کے وہ مولا سے مناجات کر رہی تھی پروردگار سے اس نے کہا بی بی میں تجھے پہچانتا نہیں مگر میں نے تیری عظمت کو دیکھا ہے پیچھے بی بی مجھے اپنا تعرف کروا اور یہ بتائیے عطا ہوئی کیسے اس شان سے پروردگار کو مخاطب کرنا اور فوراں نظر کرم ہو جانا مجھے بتا تو سہی ذہنوں میں رکھیے گا جو آل محمد کی خدمت کریں تو نسلوں میں عجر چلتا ہے اس نے کہا میں تجھے ایمان سے بتاؤں مجھ میں کچھ نہیں مجھ میں کچھ نہیں کہا مگر یہ تمہیں عطا کیسے ہوئی اس نے کہا سن میں شہرہ بنتے مسکہ بنتے فضہ ہوں ہماری نانی نے آل محمد کی خدمت کی تھی اللہ نے نسلوں میں عجر چلا دیا اللہ اکبر اللہ 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 یا 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 توجہ فرما رہے ہیں شہرہ بنتے مسکہ بنتے فضہ وہ کہتی ہے ہماری نانی نے خدمت کی تھی آل محمد کی نسلوں میں عجر چلا دیا آل محمد توجہ ہے اس آنے محمد حضور حضور اس میں شکی کوئی نہیں ہے کوئی آل محمد کے لئے کرے اور نسلوں میں نہ چلے توجہ ہے اس آنے محمد یہ ممکن ہی نہیں ہے آل محمد سر اثر اتا کا نام ہے جسے ان کا عشق مل گیا اسے کائنات مل گئی جسے یہ نہ ملے نہ اسے ملائی کچھ نہیں ہے توجہ ہے اس آنے محمد لَقَدْ جَمْعَ اللَّهُ لَهُ الْخَيْرِ كُلَّهِ رسول نے فرمایا جسے اللہ نے میرے اہلِ بیعت کی محبت اور معرفت اتا کر دی کائنات کی ہر خیر کو اس کے لئے جمع کر دی توجہ ہے جی کائنات کی ہر خیر اس کے لئے جمع ہے کسے جسے عشق اہلِ بیعت مل گیا معرفت اہلِ بیعت مل گیا یہ دو چیزیں جس کے لئے اللہ نے جمع کر دی لَقَدْ جَمْعَ اللَّهُ لَهُ الْخَيْرِ كُلَّهِ اس کے لئے ساری خیر اللہ نے دیکھئے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارا جنازہ کسی کا بھی پڑا ہوگا دنیا میں جو جو مرضی کہتا رہے جب جنازے پر کھڑے ہوں گے پھر وہاں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے اللہمہ اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَ یا اللہ میں نے تو سوائے خیر کے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں آپ علماء سے پوچھئے یہ جملہ آپ غیر مومن کی اس جنازے میں کیا ہی نہیں سکتا ہے یہ غیر مومن کے جنازے میں نہیں کہا جاتا یہ جملہ وہاں کہتے ہیں یا اللہ تو ہی جانتا ہے اس نے کیا کیا تو جانے یہ جانے مومن کا جنازہ ہے نا تو یہ الفاظ کس نے سکھائے ہیں یہ الفاظ آلِ محمد نے تعلیم کیا آلِ محمد کو کس نے تعلیم کیا ذاتِ خدا نے تعلیم ہوا خدا فرماتا ہے اب یہاں سارے مومن کھڑے ہو کر گواہی دو یا اللہ میں نے تو اس سے خیر کے سوا دیکھا ہی کچھ نہیں اچھا یہ دو دن پہلے آپ امام بارگاہ میں برائی کر رہے تھے توجہ ہے جی یہ تین دن پہلے آپ شادی کی محفل میں بیٹھ کے تو اس کے کردار کی دھجیاں بخیر رہے تھے یہ چار دن پہلے آپ بتا رہے تھے ان سے بڑا فرارڈ ہی کوئی نہیں ہے پانچ دن پہلے آپ کہیں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا منافق ہو گئی ہے حضور کمال یہ دیکھی آج جنازہ سامنے ایک دن بعد اب خدا پابند کر رہے یہاں کھڑے ہو کر کہا میں نے سوائے خیر کیسے دیکھا ہی کچھ تو وجو ہے جی بھئی بھی کل تک تو یہ منافق نہیں تھے ابھی کل تک تو ان کے کردار میں پرابلم تھی پرسو تک ان کی کمائی حلال نہیں تھی ترسو ان کے بچوں میں یہ پرابلم تھی اس سے پہلے یہ اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے ادھر اگلے کی آنکھ بند ہوئی پروردگار کہہ رہے یہاں کھڑا ہو اور اب مجھ سے کہہ اب آپ کہتے ہیں اللہ ہمہ اب اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ذات پروردگار کو مخاطب کر دیا اچھا ذات پروردگار کو مخاطب کر کے جھوٹ بولا جا سکتا ہے توجہ ہے گبرات تو نہیں گئے حضور اچھا کیا واقعی کسی کے کردار میں کھوٹ نہیں ہو سکتا مومن ہے گل لازمی تو نہیں معصوم ہو بھئی کردار میں کھوٹ بھی ہوتی ہے کردار ہلکا بھی ہوتا ہے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہی ہوتا ہے حضور سارا کچھ ہوتا ہے مگر پروردگار کے لئے جتنی اپنی انفرمیشن ہے نا اپنے پاس رکھ یا میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا اللہ میں نے تو سوائے خیر کہ دیکھا ہی کچھ نہیں توجہ ہے حضور میرے ساتھ ہیں اے معصوم نے فرمایا اگر چالیس افراد اکٹھے ہو کر چالیس مومن کسی مومن کے جنازے میں اکٹھے ہو کر کہہ دینا یا اللہ ہم نے تو سوائے خیر کہ اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں خدا ملائکہ سے کہتا ہے یہ دفتر کون سے بنا رکھ ہیں لپیٹو انہیں توجہ ہے حضور مجھے شرم آتی ہے میرے چالیس مومن اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں ہم نے سوائے خیر کہ دیکھا نہیں تم سارا ریکارڈ اٹھا کر لے آئے ہو توجہ ہے جھوٹ بولتا تھا دیکھا تھا ثبوت موجود ہیں فراد بھی کیا تھا مختلف مسائل تھے رویہ درشت تھا نماز چھوڑی دیکھی تھی سارے مسائل دیکھتا ہے پرور دکھا گیا تھا چھپ رو گواہی دو یا اللہ سوائے خیر کہ اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں توجہ فرما رہے ہیں حضور حضور کیا ہوگی وہ خیر جس کے ہوتے جھوٹ چھپ گئے بدعقیدتیاں چھپ گئیں بدتہزیبیاں چھپ گئیں بد اخلاقیاں چھپ گئیں وہ خیر کیا تھی جس نے ہر جرم چھپا دیا رسول نے فرمایا آل محمد کی محبت اور معرفت جس میں یہ ہے اللہ نے جسے یہ خیر اطا کر دی کائنات کی ہر خیر اس کے لئے جمع کر دی توجہ ہے زانوہ بس جس سے ان کا عشق و مودت مل گئی معرفت مل گئی بس سارا کچھ لپیٹ دیا پروردے گا توجہ ہے حضور ایک جملہ ارز کروں اگر توجہ ہو گئی ہوتا ہے تو پھر ضرور گواہی دینے کے لئے اگلے کے مرنے کا انتظار کرنا ہے توجہ ہے جی حضور سانس نکل گیا پھر تو ہم باؤنڈ ہو جائیں گے کہیں گے اچھا یا اللہ تو جب خدا کی آگے کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے اس کے لئے سوائے خیر کے تو کیوں نہ ایک دوسرے سے بھی کہہ دیں صاحب ہم نے تو سوائے خیر کے دیکھ گئے توجہ ہے جی حضور پھر کیا جاتا ہے تھوڑا سا ظرف میں وسط پیدا کرنا لی جائے پھر ایک دو جب پتہ ہے نہ مومن ہے بس آنکھیں بند کر لی توجہ ہے ہزان موتا کیا ہے کیا جائے گا ابھی اگلے کی روح نکل گئی تو پھر تو کھڑے ہو کر کہہ نہیں ہے تو جب خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے تو کیا ہے ایک دوسرے کے سامنے بھی کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے حضور آپ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں خدا کی ذات آپ کے پردے رکھیں معصوم نے فرمایا اگر پروردگار تمہارے کرداروں کے درمیان سے ہجاب اٹھا لینا ایک دوسرے کو دفناؤ بھی نہ توجہ ہے جی ایک دوسرے کو دفناؤ نہیں چھوڑ دو تو حضور صرف معصوم کا حق بنت ہے کسی کے متعلق رائے گا ہم کون ہیں ہماری حقیقت کیا ہے پھر مومن مومن سے شکوا کریں سوچی اہلِ بیعت کیا خوش اور راضی ہوتے ہوں گے کیا مومن مومن کے کردار کے متعلق بولے کے راضی ہوتے ہوں گے اس کا مطلب ہے مودت کا تقاضہ ہے کہ دلوں کو ملا لیا جا فَأَلَّ فَبَيْنَ قَلُوبِكُمْ اللہ نے یہ نعمتی ولایت کی اطائی اس لیے کی تھی دل آپس میں مل جائیں علی کی ولایت تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے جوڑنے کے لیے ہے توجہ فرما رہے ہیں حضور مگر حضور اسی لیے رسول نے بھی نا ساتھ میں صرف محبت کی باتنی کی ساتھ دفز معرفت بھی لگا دی یہاں محبت ہاں مگر معرفت کے ساتھ توجہ فرما رہے ہیں جی اور معرفت کا تقاضہ ہے مودت آل محمد کا تقاضہ ہے اپنے کرداروں کا جائزہ لیں حضور ہم آل محمد کی عطا میں جی رہے ہیں اور یہ عطا ہماری نسلوں میں جاری ہو ساری رہنی ہے مگر اس بات کو مد نظر رکھیں ہم امین ہیں آل محمد کی امانتوں کے اور اس کو اسی پیوریفائے انداز میں اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچانا توجہ فرما رہے ہیں جی لہٰذا آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے اپنی اولاد کو کیسے دین آل محمد پہ رکھنا اس کا سادہ ترین مختصر وقت میں بتا کے آپ کو میں زحمت تمام کروں اس کا ایک ہی فارمولا ہے آپ کے بچے نے خدا کو نہیں دیکھا رسول کو نہیں دیکھا وقت کے امام کو نہیں دیکھا حضور آپ اس کے لئے مثال بن جائیں توجہ ہے جی اگر آپ اپنے بچے کا ہیرو آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں جیسا مومن آپ اسے بنانا چاہتے ہیں یا نسلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے مومن خود بن جائے ہمارا اس ملک میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑا علمیہ ہے خود ہم نے پک اینڈ چوز رکھنا ہے دین کے ساتھ ہاں اپنے بچوں پہ صحیح دین نافذ کر کے جانا ایسا ممکن ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے ہیرو خود بن جائے ایسا کامل آل محمد کا ماننے والا اور ایسے ہوتے ہیں خدا کی قسم میں ہر دوسرے فکر میں کسی دوسرے سینٹر میں ایک نئی جگہ پر ہوتا ہوں خدا کی قسم جو ایسے افراد ہوتے ہیں وہ ہر جگہ معروف ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی برائی کرتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں لوگ سب میں نے دیکھا ہے مختلف الفکر افراد جب ایسے افراد کی بات آتے ہیں سب کہتے ہیں ہاں صاحب ان کی کیا ہی بات ہے ایسے ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں بس ہم بھی نا ایک دوسرے کے حق میں شفیق بن جائیں بس اتنی سے اور حضور ماتمی بیٹھے ہیں میں ایک واقعہ عرض کر کے بات قتم کروں گا آپ اپنی عزت اور عظمت کو پہچانے خدا کی اللہ نے جو آپ کو عظمت عطا کی ہے نا بطور ماتمی توجہ ہے نا جی آپ حضرات یہ باتیں بس میرے دل میں آئیں کہ میں آپ حضرات سے شیئر کروں جوان بیٹھے ہیں ایک واقعہ ماتمیوں کی عظمت کا پر اسے بڑا غور سے سنیا حضرات گزشتہ صدی کی جو عظیم ترین حسنیاں ہوئی ہیں عظیم و شان ہستی ہوئی ہے جس نے تاریخ کے دھاروں کو موڑ کے رکھ دی توجہ ہے جی جس نے خدا کے دین کو ایک سرزمین پہ زندہ کر کے دکھایا حضور بڑے بڑے مفکر ہوں ہیں ان میں سے ایک آیت اللہ شہید متحری مرتضی ایک عظیم نام گزرا ان دونوں کے استاد حضرت آیت اللہ بروجردی سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا جس کے شاگرد خمینی توجہ فرما رہے ہیں جس کے شاگرد خمینی جیسے ہوں گے وہ ہستی اپنی ذات میں کیا ہوگی حضرت انتہائی ابتتا سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور ارادہ شروع سے کیا یہ نہیں میں خطیب بنوں گا اور مجل سے پڑوں گا ہم جیسی عامیانہ اور چھوٹے ٹارگٹ ہی نہیں تھے شروع سے ارادہ کیا مولا میں نے مجتحد بننا ہے میں نے وہاں تک آپ کے دین میں زحمت کرنی ہے اور میں نے دنیا کے لیے آل محمد کے دین سے اشکالات کو دور کرنا ہے دین کی خدمت کرنا ہے انتہائی ہونچہ ٹارگٹ انہوں نے محنت کرنی شروع کی بیماری پڑی آنکھوں نے ساتھ ہی چھوڑ دی بیماری پڑی آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دی حضور سارا علاج کروا لیا مایوس تکی ہو گئے مالک میری اتنی بلند نیت تھی مالک میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا تیرے دین کی خدمت ہی نہیں کر سکوں گا چالیس دن تک استغاثہ کیا ماسوم سے چالیس دن ماسوم نے خود حکم کیا ماسوم نے فرمایا برو جردی اٹھ اب علاج کا وقت آیا ہے چہلو میں حسینی کا جلوس گزرے گا تیرے علاقے سے ماتمیان حسین ماتم کرتے ہوئے گزریں گے ان کے بدن پہ خاک اڑ کر لگے گی کسی ماتمی کے بدن سے وہ پسینے سے ملی ہوئی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لینا خدا تجھے شفاہ عطا کر دیں توجہ ہے جانبا سنو ماتمی بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہیں آپ ذرا غور تو کیجئے اپنے ماسوم ماسوم کے پاس ایک ہزار ایک طریقے تھے علاج کرنے توجہ ہے جی لیکن آپ اس بات کو دوسری طرح دیکھ سکتے ہیں نہ آئیت اللہ برو جدیسی شخصیت ہوتی نہ طالب علم خمینی جیسے ہوتے نہ انقلاب آتا نہ اتنی عزت اور عظمت ہیں توجہ ہے جی تو پیچھے جا کر نہ وہ ماتمی ہوتا نہ اس کے جسم کا پسینہ ہوتا نہ جسم پہ پڑی ہوئی خاک ہوتی توجہ فرمارے حضور ماسوم نے کہاں سے علاج کروایا لے جا کر کہا اس ماتمی کے بدن سے وہ خاک لے کر آنکھوں پہ لگا خدا نے شفاہ عطا کر دی کل کو چل کے وہ آسمان اجتحاد کا ایک ستارہ بلند ہو گئی توجہ ہے جی حضور سوچئے وہ بدن کتنا پاکیزہ ہوگا جس کے پسینے کی تاثیر یہ تھی توجہ ہے جی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کوئی آمیان نہ کردار ہوگا وہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کی زبان پہ وہ ہو جو آل محمد کو پسند نہیں جس کی زبان پہ کچھ ایسا لگتا ہو جو آل محمد کو پسند نہیں آپ کے خیال میں کہ نجاستیں اس کے قریب آتی ہوں گی وہ کتنا پاکیزہ بدن ہوگا اس ماتمی کا جسے خدا نے اس انداز میں نواز دی توجہ ہے جی اس کا مطلب ہے ہمیں حسین کا حقیقی ماتمی بننے کی ضرور ماتمیوں کے تو درجے ہی کچھ اور خدا کی ذات نہ لکھے بس حضور وہ پاکیزہ بدن اس پاکیزہ بدن کے ساتھ پاکیزہ فکر پاکیزہ زبان پاکیزہ سوچ پھر اس زبان کے اوپر آمیانہ حروف آنے ہی نہیں چاہیے پھر اس کے کردار میں آمیانہ باتیں آنے ہی نہیں چاہیے حسین کا ماتمی ہو تو حلقہ ماتم تک ماتمی نہ ہو وہ اپنی جوگ پہ بھی حسین ہی کا ماتمی ہو وہ اپنے خاندان میں بھی حسین ہی کا ماتمی ہو وہ اپنے خاندان کی شادیوں میں بھی حسین ہی کا ماتمی ہو وہ اپنے گھر کی خوشی کی تقریبات میں بھی حسین ہی کا ماتمی ہو وہ اپنے عمومی مزاج میں بھی حسین ہی کا ماتمی ہو حضور ہم کوئی اہل فن نہیں ہیں ہم لوگ کوئی فنکار نہیں ہیں کہ کوئی خطیب کے روپ میں کوئی ماتمی کے روپ میں کوئی نوحہ کر رہا ہے آئے اپنا ٹیلنٹ پیش کرے اور چلا جائے ہونا یہ چاہیے جو ہم ہیں وہ ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے یہ اظہار کی جگہیں ہیں فقط یہی تک یہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ مجلس یہ ماتم یہ نوحہ نوحہ خان کا ماتم ماتمی کا زاکری خطیب کی یہ اگر یہی تک ہے تو صرف اور صرف ٹیلنٹ کا اظہار ہے اور اگر یہ ہر وقت ہے تو یہ حقیقی ماتم ہے حقیقی نوحہ ہے حقیقی عزہ دار ہے توجہ ہے بس حضور اور تجدید وفا کا یہی بہترین موقع فرش عزہ ہوتا مجلس میں آ جائے نا تو اپنی تمام خودی اکڑ غرور باوے پن کو نا باہر پھیک کر امام بارگانہ توجہ ہے جی یہ غلازتیں لے کر آئیں گے نا یہاں سے کچھ لے کر نہیں جا سکے توجہ ہے جی اپنا سارا کچھ یہ باہر رکھ کے پھر جب آپ اندر آئیں گے نا تو پھر ذہن کھلے ہوں گے پھر آل محمد کی عطا سے لبریز ہو کر جائے اگر یہ نجاستیں میں اپنے ساتھ لاؤں تو میری صرف یہ فکر ہوگی مجلس لگی کہنے گا مول بنا کیا نہیں بنا آپ یہ لے کر آئیں گے آپ کہیں گے مزہ نہیں آیا سواد نہیں آیا سور نہیں آیا توجہ فرما رہے ہیں جی اسی چیز میں آؤ اس نے نوحہ پڑا فارق ہے ماتم یا لگا ہی نہیں ماتم ہم انہی غلازتوں اور نجاستوں میں پڑے رہیں گے ہم اس سے بالتر ہی نہیں ہو پائیں گے یہ ساری نجاستیں باہر رکھ کے آپ اندر آئیں پھر دیکھیں آل محمد کیسے عطا کرتے ہیں اور وہ عطا کیسے نسلوں میں آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں توجہ ہے ہی جانے وقت اللہمہ صلی اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں حضور حضور ان باتوں کو معذرت میں نے کوئی سخت اگر باتیں کی ہوں کسی کی سماعت پہ گران گزریں ہوں مگر بات یہ ہے یہ وقت کا تقاضی توجہ ہے جی لہٰذا خوش بھی تو آپ ہوتے رہتے ہیں نہ نراز بھی ہو جائیں تو خیر جب خوش ہوتے ہیں تب بھی اپنے ہیں نراز ہوں گے جانے ہی آئی لی تب بھی اپنے ہیں اگلی مجلس میں منا لیں گے آپ حضور مگر ان باتوں کو مدے نظر رکھنا ضروری ہے بیسکلی اپنی بنیادوں کو مضبوط کر میں ایک ازادار کا بیٹا ہوں خدا اعلی محمد کی قسم میری ذاکری خطابت بعد میں مجھے فخری اس بات کے میں ایک ماتل ہوں اور میں ایک ازادار ہوں میں ایک پریکٹیکلی ازادار ہوں ابھی بھی ازا خانہ وہاں رن ہو رہا ہے حضور ازاداری میرا بھی عشق ہے بدقسمتی ہے خدا کی قسم جب ازاداری کے اندر معاملات بکڑتے ہیں اور جب ماتمیوں کو دیکھا جائے اور ازاداروں کو دیکھا جائے وہ رنگ و روپ نہیں ملتے جو ایک ازادار کی حقیقت ہونی چاہے اس وقت دل دکھتا ہے خدا کی قسم ہم نے کیا میار بنا دی ہے خدا کی تبرک ہمارے لنگر ہو گئے ہیں ماتم ہمارا اظہار فن ہو گیا ہے مجلسیں مشاعروں میں بدل گئے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد دیکھ کر افسوس ہوتا ہے فضائل اہلِ بیت پڑھے جانے چاہیے ماتم بہترین ہونا چاہیے نوحہ بہترین پر نیتیں بلند ہونی چاہے نیت صرف اپنا آپ منوانا نہیں ہونی چاہے یہ اپنا آپ منوانا یہ خدا کی قسم نیت ہی کوئی نہیں اور واضح خدا نے فرما دی ہے تم نے جو کرنا کرو میں نے عمال کو گنا نہیں تولنا ہے توجہ ہے جانے ماتم تو گننے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تولنے میں قطن کچھ نہ بچے حضور پروردگار کو قوانٹیٹی نہیں صرف قوالٹی سے بس یہ بات زیادہ یہ بات مد نظر رکھئے گا یہ نہ دیکھئے گا کتنی مجلسیں کی یہ دیکھئے گا کیسے مجلسیں کی یہ آپ نے مجھے مو دکھانے کے لیے میں نے آپ کو مو دکھانے کے لیے شرکت کی یا فرزند زہراہ کو مو دکھانے کے لیے توجہ ہے جانے ماتم بس تولیے اپنے آمال کو اپنے کردار وہ حقیقہ وہ بنے کہ آپ کا بیٹا بھی فخر کے ساتھ آپ کے پہروں آپ کے جوتوں میں جب اس کے قدم آئیں تو وہ بھی اس راہ پہ چلے حضور یہ ازاداری ہمارے سامنے کافلہ ہے جو لٹ رہا ہے اسے ہم نے ہی ریسٹور کرنا ہے تمام آداب کو یاد رکھئے جب اخلاقیات نکل گئی نہ تو پیچھے کچھ نہیں رہتا دین صرف اخلاق کا نام اخلاقیات جائے نا پیچھے کچھ نہیں بچتا سب کچھ ضائع ہو جاتا لہٰذا ازاداری میں ہم نے اخلاقیات کو ریسٹور کرنا ہے ہم نے اسے اتنی پیوریفائی شکل میں اپنی اگلی نسل کو دینا ہے نا کہ جو کچھ ہم تک پہنچے نا یہ نہ ہو بس وہی برڈن اٹھا کر ان کے سروں پر ڈال نہیں اس کو پیوریفائی کرنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی بسات میں رہ کے صاحب اخلاق بند اور مومن مومن سے محبت کرے اس سے بڑی چاہت پروردگار ہی کوئی نہیں اور دیکھیں ہم نہیں گوھر کریں گے تو کون کرے گا آپ دیکھیں جو آل محمد خدا نے احسان کیا انسانیت کو دیکھا احسان تھا آل محمد کا یہ دنیا اس قابل ہی نہیں تھی کہ ان میں سے ایک ہستی بھی عطا ہوتی خدا نے چودہ اٹھا کے دے دیا یہ تو انتہا کی نا کہ آخر پروردگار نے چودہویں کو واپس بلالی کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہیں میں باہر باہر ان پہ احسان کروں تو حضور واحد ہمارا دعویٰ آگے بڑھ کے ہم نے کہا نہیں نہیں حضور ہم نے مانا ہم نے مانا ہے تو اگر ماننے والے نہیں خود کو سواریں گے تو دوسروں سے کیا شکوا کریں انہیں تو نسل در نسل ملے ہی کچھ نہیں ہمیں تو ماں کی گھوٹ سے آل محمد نسید اگر ہم نہیں گھوٹے حضور دنیا نے تو کل بھی تشریحات یہ کی میں پیچھے پلٹ کے کہوں تو دنیا نے تو باغی کہ کر مار دیا آل محمد دین کا باغی اس سے زیادہ کوئی بڑی بدقسمتی ہو ہم آپس میں علج کریں کب ہم دنیا کو بتائیں گے حقیقت آل محمد کیا دنیا نے باغی کہ کر مار دیا آل محمد اور یہی ایک لفظ ہے حقیقت بس یہی سے ربطہ مسائب بنا کے بات ختم کروں یہی ایک لفظ ہے جو علی کی بیٹی کو کھا گیا آپ کے خیال میں ظاہری مسائب کی تکالیف بی بی کو خدا کی قسم میں نے روایت پڑی ہے بی بی ہر جگہ صبر اور حوصلے میں رہتی تھی کہیں حسین کو باغی کہا جاتا تھا نہ زینب تھڑ پھٹتے حسین اور باغی حسین وہ بھی امت کا باغی دین کا باغی حسین ابن علی جو علمدار دین ہے جو کتب دین ہے اس حسنی کو باغی کہ کر مار دیا حضور ہمیں دنیا کو بتانے بس ایک روایت بات ختم حضور راوی گار اور یہ روایت بعض مسائب میں ایسی روایتیں ہوتی ہیں نہیں تھی نا میں یہ روایت پڑھ کر بات ختم کروں راوی کا نام ہے عبداللہ عزدی یہ کوفہ کا رہنے والا تھا یہ پہنچا نو محرم کو کوفہ میں کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا یہ واپس آیا نا اس نے دیکھا سارا شہری خالی پڑھا ایک سٹھ ہجری نو محرم اس نے دیکھا شہر خالی پڑھا ہے بڑا حیران ہوا اس نے بیٹی سے بوچھا بیٹی یہ کیا شہر میں بیماری پڑھ گئی تھی کیونکہ اس دور میں ہوتا یہ تھا شہر خالی ہو جاتے تھے بیماری پڑھتی تھی نا وبائی بیماری شہر خالی ہو جاتے تھے اس نے کہا کوئی وبائی بیماری پھیل گئی یہ اہل شہر کہاں اس نے کہا نہیں بابا کوئی وبائی بیماری نہیں پھیل اس نے کہا شہر گیا کہاں پر اس نے کہا پتہ چلے ایک باغی نے خروج کیا حکمران نے اعلان کیا ہے ہر شخص اس کا وظیفہ معطل کر دیا جائے گا اگر وہ جا کے جنگ میں حصہ نہیں لے گا لہٰذا سارا شہر اس باغی سے لڑنے کے لئے گیا اور بابا آپ بھی فوراں چلے جاؤ کیونکہ سپاہی پھر رہے ہیں جاسوس پھر رہے ہیں اگر دیکھ لیا آپ کو کہ آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی آپ کے وظیفے معطل ہو جائیں گے بیت المال سے اس نے فوراں ہی تیاری کی چاکو چوبن گھوڑا لیا تلوار لیا جیسے ہی سوار ہو کر جانے لگا بیٹی کھڑی ہو گئی آگا بیٹی نے اس سے ایک تقاضہ کیا کہا بابا جب آپ جائیں گے باغی سے جنگ کرنے کے لئے تو بابا مالِ غنیمت تو ملے گا بابا ایسا کیجئے گا مالِ غنیمت میں ایک اقیق کی انگوٹھی میرے لئے لے کر آئی ہے اقیق کی انگوٹھی جب اس باغی پر فتح ملے ایک اقیق کی انگوٹھی لے کر آئی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا یہ بھگاتا ہوا گھوڑا جب یہ پہنچا اثرِ آشور کا وقت تھا ایک سٹھ ہجری اثرِ آشور کربلا کا میدان تاریخِ انسانیت کی عجیب ترین جنگ جاری تھی جہاں مارنے والا پورا لشکر تھا مرنے والا ایک تنہا بیجنا جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے اس بدبخت کی کوشش ہے میں آگے بڑھ کے اسے مار دوں جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارنے کی کوشش کر جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارنا چاہتا ہے جس کے پاس تیر ہے وہ تیر جس بدبخت کو کچھ نہیں ملتا انام کا اتنا لالچ ہے پتھر اٹھا کر غریب کو مار دیں جس بدبخت کو کچھ نہیں ملتا انام کا اتنا لالچ ہے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر مظلوم کے زخموں پہ اٹھا دیں اس نے سوچا اگر جنگ ختم ہونے میں اسے ایک انسان کی زندگی باقی ہے تو جنگ کو طویل کیوں کرنا میں تلوار نکالوں اس کا کام تمام کروں عقیق کی انگوٹھی لوں اور واپس پلٹوں یہ سوچ کہ اس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی آگے بڑھ کر اس نے حملہ کرنا چاہنا تو ایک مرتبہ مظلوم کا چھکا ہوا سر بلند ہو گئے معصوم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فوراں کہا عبداللہ اس دی ٹھہر جا یہ اپنا نام سن کے ٹھٹر گیا مولا نے فرمایا آگے بڑھ یہ میرے ہاتھ سے نہ عقیق کی انگوٹھی نکال یہ انگوٹھی لے جا کر اپنی بیٹی کو دے دینا اور اپنی بیٹی سے فقط ایک بات کہنا اسے کہنا بیٹا وہ جو کربلا میں پیاسا بچے قربان کر کے شہید ہو گیا وہ اسلام کا باغی نہیں تھا وہ فاطمہ زہرہ کا لال حسین ابن حسین باغی نہیں دین کا حسین دولی اور بطول کا بیٹا ماتمہ حسین ماتمہ حسین